اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کچھ اہم خبریں ہیں بین اقوامی بھی اور موجودہ پاکستان کی حوالے سے بھی کچھ اہم خبروں پر اپنا ترجیہ دیں گے اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کی اور اندرون ملک یعنی پاکستان سے میری مراد ہے آہ معاملات بگڑ رہے ہیں چھیل جو ہے بگڑ رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آہ کسی وقت بھی اچانک کچھ ہو جائے کیا ہو سکتا ہے کیا معاملات ہیں آہ اس کی ہم آپ کو آہ اپنے ترجیہ میں آہ خبر بھی دیں گے اور بین اقوامی سطح پر بھی جو حالات اچانک بگڑنے جا رہے ہیں آہ اس کے والے سے بھی ہم آپ ترجیہ دیں گے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور براہ کرم اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں آج جو پاکستان کے حوالے سے سب سے اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرٹیکل سکسی ٹو ون کے حوالے سے ایک اوپن ٹرائل کیا اوپن ٹرائل کی روایت اچھی ہے اچھی بات ہے اس اوپن ٹرائل کے اندر نواز شریف کے حوالے سے جو سزا دی گئی ہے اور اس حوالے سے کچھ باتچیت جو ہے وہ کی گئی اور اس حوالے سے جو ہے عدالت کے سامنے معروضات رکھی گئی آئینی بھی اور دیگر تمام حوالے سے اوپن ٹرائل تھا اور اس لئے آپ نے ضرور دیکھا ہوا اس پر صرف میرا تجزیہ صرف یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ بات وہی آگئی کہ اگر کوئی آپ نے قانون اگر بنایا تھا کسی بھی حوالے سے یا اگر کسی بھی چیف جسٹس نے یا کسی بھی معزز جج نے اگر کوئی آرڈر کیا تھا تو اسی وقت یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ایک آئینی شکل دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا اب اس دور کے اندر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اپنے وہ ایک غلط بیانی کے اوپر انہوں نے تا عمر ناہل کر دیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً یہ اگر ایک غلط ہے جیسے کہ یہ بات چیف جسٹس نے آج نہیں کہی کہ اگر کوئی بھی شخص اگر جرم کرتا ہے یا اگر قتل بھی کرتا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے لیکن ایک جھوٹ بولنے پر بھارال جھوٹ تو جھوٹی ہے کوئی سب ہی ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جرم جرم ہے تو جرم کی اگر سزا ہو جاتی تو اس کے بعد پھر اسے کیا ساری زندگی کے لیے سزاوار کر دینا چاہیے تو اگر کیا تھا موزیس چیف جسٹس نے صاحبہ گا نے تو پھر یا تو اس کو پھر قانون کی شکل دینی چاہیی تھی اس کو قانون کی شکل نہیں دی گئی بلکہ سپریم پورٹ کے ایک جج کی رولنگ کے سطح پر اس کو محفوظ رکھا گیا اور اسی کے پس منظر میں نواز شریف کو سزا دے دی گئی تو جس وقت نواز شریف صاحب کی جو واپسی اوریٹی لندن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی وقت اس چینل نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کی جو تا عمر ناہلی ہے اس کے اندر سقم موجود ہے وہ سقم یہی تھا کہ آپ نے اس کو آئینی شکل تو دی نہیں آج وہی وہی قاضی فاز عیسی صاحب نے کہا کہ کیا آئین کے اندر ایسی چیز موجود ہے اگر آئین کے اندر یہ موجود ہوتی ہے آپ کو پتا آئین کا تو ستیناس انہوں نے کری دیا ہے یعنی زیاءالحق کے دور سے لے کر اس کا آج کوٹ کے اندر بھی ذکر ہوا اور آج آٹھویں ترمیم اور زیاءالحق اور آج تک جتنا بھی ابھی جو ہماری پی ڈی ایم کی جو حکومت جو قوانین بنا کر گئی ہے تو جتنا ہمارا تو آئین کا بیڑا غرق کر دیا تھا انہوں نے تو بھئی جب اتنا کیا تھا تو اگر آپ کو ان کو اگر نواز شریف کو کرنا ہی تھا غلط ہے اصول ان میں کہتا ہوں تو کم از کم آپ کو یا تو اسے آئینی شکل دینی تھی آئینی شکل نہیں تھی لہٰذا کہ وہی سکم مجھا اور اس کی وجہ سے اس کیس کو دوبارہ آپ کو ٹپ کیا گیا لندن میں یہی کہا گیا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل میں بتا گیا کہ جناب اس پیسلی کے اندر سکم ہے اور اس سکم کی بنیاد کے اوپر آپ کو ریلیو مل سکتا ہے سو آج وہی بات ہوئی اور اب تو چار جنوری تک یہ تاریہیں جا چکے لیکن جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اندر نواز شریف صاحب کو اجازت مل جائے گی ان کے ناہلی ختم ہو جائے گی دیوٹ ہو دی یہ جو سکم موجود ہے اس کی وجہ سے اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لا پتہ افراد کے حوالے سے جو چیف جسٹس نے کہا ہے نا اس کے اوپر جناب جو ایک معاملہ ہے جو پڑھ لے جو ان کے ریمارکس ہیں اس پہ میرے ٹھیک ہے موزز جج ہیں لیکن میرے ذاتی طور پر میرے اس پہ تحفظات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو حکم نہیں دے سکتے کسی بھی حوالے سے قانون سازی گئے یعنی انہوں نے آج پھر دوبارہ یہ کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نہ حکم دے گی ہم نہ کہیں اس سے آگے جائیں گے بلکہ ہم پارلیمنٹ کے ماں تحت رہیں گے یہ بات آپ کو یاد ہوگا میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اصولاً یہ چیز غلط ہے ساری دنیا کے اندر یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ قاضی جو ہوتا اس کا فیصلہ آخر ہوتا ہے ماضی میں بھی آپ اسلامی اگر روایت اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بڑے بڑے شہنشاہوں کو قاضی کے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے اور قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو حکومت نے ماننا پڑتا ہے یہ ایک جو روایت انہوں نے یہ رکھنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو حکومت کے جسے کہتے ہیں کہ ماتحد کرنے کی کوشش یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو ہاتھ پہربان کے یہ جو ایمان نماندگان ہوتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پہربان کے ڈالنے کے مترادف ہے میرے نزدیک یہ اصولاً غلط ہے اور یہ اس چیز کی میں شروع سے مخالفت کرتا رہا ہوں جب یہ آپ کو پتا ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جو بل پاس ہوئے تھے اس وقت بھی اگر آپ نے میرے وی لاؤگز دیکھے ہوں گے میرے سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے دشمن اگر پارلیمنٹ آجائے اور وہ ایسا قانون پاس کر دے جو کہ قرآن اور سنت کے یا جو پاکستان کا جو بنیادی کونسپٹ ہے اس کے خلاف اگر ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہیں گے بھر ٹھیک ہے اب تو پارلیمنٹ نے کر دیا ہے پارلیمنٹ نے منظوری دے دی کہ جناب یہ فاٹا جو ہے یا بلوچستان جو ہے یہ ہم بیج دیں گے کسی اور ملک کو کیونکہ پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے تو لہٰذا اس کو جانے دے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا یا پھر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو کوئی ایسی قانون بنا دے جو کہ یعنی کہ جو ہمارا اسلامی ملک ہے اس کے شوائر کے خلاف ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کیونکہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا تو لہٰذا صحیح ہے پارلیمنٹ یہ فیسرہ کر لے دی کل سے جو پاکستان کا جو دین ہوگا جو ہمارا جو مذہب ہوگا ہم کرسچینٹی کو بھی برابر کا دے رہے ہیں یا ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں پاکستان کو ہم کیتھولک کنٹری بنا رہے ہیں تو کیا پھر یہ ہو جائے گا یہ غلط چیز ہے اور ابھی یہ حالی میں یہ بات جو نا اس قسم کی بات یہ پاکستان میں میں جو آپ سے کہتا ہوں نا ذرا میرے تجزیو کو غور سے سنیں میں جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ تھا وہ باہر سے ہوتا ہے پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ممالک ہیں جو مذہب کی ازنیات پر بنے اور ان دونوں ممالک کو عالمی طاقتیں اپنے اپنے پیرہ کے اندر رکھ کے چلاتی ہیں یہ میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے سننے کے لئے میں اپنے الفاظ کے اندر بہت کچھ کھولتا جاتا ہوں تو یہ دونوں جو ریاستیں بنی تھی یہ بنی بنائی گئی تھی یہ تو اللہ تعالی نے بنا دی تھی لیکن دوسری ایک اسرائیل باد میں بنائی گئی وہ اسی لئے بنائی گئی تھی کہ پہلے نظام چلائے جو ایک ہے متوازی آپ کیوں کا سمجھ گئے معاملہ چلانے کے لئے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہی ایک تھیم لائی گئی کہ پارلیمنٹ جو ہے مطلب بالتر ہے ہر قانون ہر آئین کے اوپر جو پارلیمنٹ کہے گی وہی ہوگا اور یہی کام اسرائیل کے اندر کیا گیا تھا ابھی جو کیبنٹ بنی بھی تھی ابھی جو مطلب انہوں نے بنائی تھی اسرائیل کے اندر جو بار کیبنٹ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا ہر چیز پارلیمنٹ کی بالترستی ہے پارلیمنٹ اپنا آرڈر کر دیا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کرو آپ نے دیکھا نا کس تک پارلیمنٹ نے کہا تھا نا کو نتن یاہو کو جو جنگ چل رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے اس میں جو ان کو رائٹ دیئے گئے تھے نتن یاہو کو ختم کر دو غزہ سے وڑا کے رکھ دو یہ پارلیمنٹ سے مندور ہی لی تھی تو اب وہ پارلیمنٹ یہی یہاں پر پارلیمنٹ یہاں کام کر رہی تھی یہاں پہ جو بیٹھے تھے آپ کے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ گیس دے سکے نہ بجلی نہ پانی ہمارے پاس نوجوان ہیں وہ نوجوانوں کے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کری پارلیمنٹ کی جو ہم خانون بناتے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کو ناہل کر دو اس کو ناہل کر دو اس کو معاف کر دو اس کو یہ کر دو تو نتیجہ کیا ہوا آج آپ نے دیکھے کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے اسرائیل کی سپریم کورٹ نے وہ اس قانون کو اڑا کر پھیک دیا اور اسرائیل کی جو ابھی جنڈمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی طرف سے اس نے یہی کہا ہے اس نے کہا کہ یہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے مطلب بالکل وہ کر دیں اگر وہ پارلیمنٹ غلط قانون پاس کرتے تو کیا ہوگا تو یہ کم از کم ہمارے چیف جسٹس آپ جو ہے ان کو کم از کم اسرائیل کی جو چیف جسٹس ہیں جو اسرائیل کی جو عدالت ہے اس سے کم از کم سیکھ لیں کہ آپ یہ کس طریقے سے آپ جا کے آئین اور قانون کو جو ہے مطلب سیاسی جماعتوں کے ماتحیت کر رہے تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہمارے چیف جسٹس آپ کو دیکھنا ہوگا میرے نزدیک یہ انتہائی غلط ہے اچھا دوسرا یہ کیا ہے کہ انتخابات کا اعلان بھی آج بات دوبارہ چیف جسٹس آپ نے کہا کہ الیکشن ہوں گے بلکل صحیح ہے اچھی بات ہے لیکن دیکھئے انتخابات کا اعلان ہو بھی چکا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اہل لوگوں کی فرستیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ناہل ہوئے ہیں اس میں میں نے بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں اور مجھے نہیں لگتا میری معلومات بھی اور میرا تجزیہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں مزید ان کو شاید الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک بڑا واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ ون سائیڈیڈ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیش شدہ جو ہیں فیصلے ہو رہے ہیں تیش شدہ معاملات جو ہیں مجھے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور نو مئی کے حوالے سے تو خیر ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں کوئی شجر ممنوع ہے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ نو مئی سے منسلک کسی بھی شخص کو اسیمیلی میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی نو مئی سے مطلب ہے مطلب اگر کسی نے کوئی توہین اگر کی ہوگی کسی کی تو وہ معاف ہو جائے گی کسی نے کوئی قتل شتل کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا وہ معاف ہو جائے گا لیکن جس نے نو مئی جو ہے نا یہ مطلب یہ معاف نہیں ہوگا یہ ساری زندگی جو ہے یہ قبر میں اس کے ساتھ جائے گا یہ جرم جو ہے مطلب یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے میں کسی کو کرٹسائز نہیں کر رہا میں صورتحال بتا رہا ہوں تو یہ ایک معاملہ اچھا دوسرا اس تمام پسمندر کے اندرے کی میں ایک بات سمجھتا ہوں الیکشن کے حوالے سے جو میں نے بات کی میرا بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ فیضہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں آج بھی ایک جگہ پاکستان کے معاملہ سے کیونکہ میں دوسرے کبھی ممالک میں الیکشن بھی منٹر کرتا رہا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا جناب جو میرا آپ ذاتی خیال پوچھتے ہیں تو یہ جو الیکشن ہو رہے نا یہ ہو جائیں گے مکمل طور پر متنازع اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نظر آ رہا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا میں پارٹی ہی بن رہا کسی یقینی یہاں میں کسی ابرانی کہنا چاہتا میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو پگڑا جا رہا ہے لوگوں کے چاہتے زیادتی ہو رہی ہے اور تجبیس کنندگان تائید کنندگان ایمین امیدوار کوئی مطلب جسے وہ چیز نہیں دبوچ لیتی در سے جا کے در سے دبوچ لیا اس کو در سے دبوچ لیا تو ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں بے یقینی کسی کیفیت ہے عمران خان کی جماعت کا نشان جو ہے وہ وہ ابھی تک مشکوک ہوا پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ملک میں یہ استحقام جو ہے نا نہیں آ سکتا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں اور میں اس نہیں سمجھتا کہ شاید دنیا کا کوئی بڑا بڑے سے بڑا تجزینگار یا قانوندان میری اس بات سے انکار کرے گا کہ سیاسی استحقام کے بغیر دنیا کے اندر کہیں بھی انتخابات استحقام نہیں لے سکتے یہ ایک کلیہ یاد رکھیں جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو آپ کے مواشی استحقام نہیں ہوگا جب مواشی استحقام نہیں ہوگا تو پھر چاہے آپ دس انتخابات کرا لیں ریاست کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے یہ بالکل کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں یہ دو دونی چار دو تی اچھے والی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو ہے بغیر سیاسی حالات کو درست کیے وے سیاسی استحقام کو لائے بغیر جو الیکشن یہ قرار ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر یہ معاملات ہوگر جو آگے ان کا پلان تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ پلان ان کا یہ تھا کہ وہ استحقام پاکستان اور پی ڈی ایم کو ملا کر یہ ایک چیز لانا چاہ رہے تھے لیکن آج جو سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس نے جو رولنگ دی ہے جو کچھ باتیں کی ہیں اور جو کچھ معاملات نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک پارٹی کو کنارے لگانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کی دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا کام کریں کیونکہ چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن جو ہے ہر صورت میں ہوں گے مولانا فضل الرمان صاحب اور دیگر سب کہہ رہے ہیں کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہے نظر بھی ہمیں آ رہا ہے دو صبحوں کے اندر حالات خراب ہیں تو آج مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جو ہمارے سیکیٹری داخلہ ہیں ان کی اور جو ہے سیکیٹریز جو ہیں اور ڈیفنس کے ان کے درمیان اور ایجنسی کے لوگوں کے درمیان کچھ ہوا ہے گوسم ہوئی ہے کوئی بات چیز ہوئی ہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میں نے فلحال اس کے اندر بات نکالنے کی کوشش کی ہے ابھی تو مجھے فوئی طور پر تو نہیں پتہ لگ پایا ظاہر اپنی جلدی نہیں پتہ لگتا کیونکہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو بتا ہے کہ آج کل لائن شاہنے بڑی تیزر ٹیپ شیپ ہو رہی ہیں بہرحال مجھے پتہ لگ جائے گا لیکن جو ایک تجزیہ وہاں سے انہوں نے دیا کچھ لوگوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے حالات بھی ملک ٹھیک نہیں ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی اعتراض کر رہی ہیں اور ابھی جو صورتحال الیکشن کی پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے وہ متنازہ ہو گئی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حقیقت ساری دنیا میں متنازہ ساری دنیا میں پاکستان میں اس وقت ہونے والے الیکشن کو الڈی متنازہ سمجھا جا رہا ہیں تو کوشش یہ کی جاری ہے ان کی کہ کچھ ایسا کام کر دی جائے کہ آپ کوئی امرجنسی بغیرہ لگا دی ہے یا کچھ ایسا کر دی جائے یا پھر صدر صاحب سے کہا جائے کہ صدر اس معاملے میں صدر صاحب کی کوئی مدد لی جائے تو دو تین آپشن جو ہے اس وقت جو ہے بھی ٹیبل کے اوپر رکھے میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ تو تھی آج دیکھیں پاکستان کی صورتحال تھوڑا تھا میں آپ کو اتا دوں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ جنہیں ایک پھر خطرناک موڑ کے اندر داخل ہو چکی ہے گوشتہ رات جو ہے روس نے بہت بڑے حملے کی میں نے آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے کہ یوکرائن نے جس طریقے سے رہائشی علاقوں پر حملہ کیا تھا اس کے جواب کے اندر جو ہے نا روس نے بہت بڑے حملے کی اور کیف پورے کیف کو دہلا کے انہوں نے رکھ لیا دارالحکومت کو اور جس طریقے سے کیف کی تباہی ہوئی ہے مجھے تو یورپ کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یورپ کے اندر بڑی پریشانی ہے اور یہ پریشانی میں اضافہ اس وقت ہوا جبکہ پیوٹرن نے یہ تقریر کی اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس سال جو ہے ہم اپنے مشن کو کامیاب کر لیں گے ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اور ہم اس جنگ کو جیتنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم ان سب لوگوں سے بھی نفٹیں گے جنہوں نے یوکرائن کی مدد کی یعنی ان کا اعلان بڑا راست جو ہے نا یورپ کی طرف تھا تو اس وجہ سے یورپ کے اندر بڑی سراسیم گی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ یوکرائن کی جنگ کے اندر جس طریقے سے یورپ نے اپنا اسلحہ دیا جس طریقے سے یوکرائن کو سپورٹ کیا اور اپنے لیے مسیبتیں کی اور اپنے لیے ایک نومکل جو پرابلمز انہوں نے کیریئٹ کی اس کی وجہ سے ان کی اقوام کے اندر بڑی سخت بدلی پھیلی ہوئی ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ یورپ کے اندر بہت پریشانی ہے اور ابھی سے میرے پاس یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ کچھ یورپی ملکوں نے پسے پردہ پیوٹن سے رابطے قائم کرنا شروع کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب میں نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ تھا تو کچھ اس قسم کی باتیں یہ ابھی سے پسے پردہ پیوٹن کے ساتھ شروع کر دی گئی ہیں لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیوٹن سارے ممالک کو معاف کر دیں گے سوال اس سے مجھے نہیں لگتا میرا یہ خیال ہے کہ پیوٹن اب آگے یوکرین کو جیتنے کے بعد یوکرین میں فتح حاصل کرنے کے بعد یہ یو ایس ایس آر کی طرف جائیں گے یہ میرے پاس میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اس کی علاوہ ایک پوزشن یہ ہے کہ یوکرین کے اندر میں نے آپ کو ہوتا تھا کہ یوکرین کی فوج ختم ہو چکی اس لئے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قیدی لاکہ رکھے تھے جیلوں سے چھوڑے تھے وہ قیدی بری طریقے سے مار کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو یوکرین کی فوج ہے اس کو بھی شکست ہو رہی ہے کل ڈانس کے اندر تقیباً تین سو کے قریب فوجی اصل فوجی ان کے مارے گئے ہیں کیونکہ فرنڈ کے پر جو قیدی تھے وہ لڑ نہیں پائے جس کی وجہ سے یوکرین کی فوج کے اندر بھی بڑے پیمانے پر بدلی پھیل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یوکرین کی فوج کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے زیلنسکی نے ایک ناختم ہونے والی ایسی جنگ جو ہم لگتا ہے کہ شاید کبھی نہ جیت سکے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی صورتحال جو ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ ڈیولپ ہوئی ہے رشیا کے اندر اچھا دوسری جاری مشیق ہے گستہ کے جو حالات ہیں وہ ابھی تک بگڑے ہوئی ہیں گو کہ میں نے آپ جیسے بتایا تھا کہ پسے پردہ معاملات چل رہے ہیں کوششیں ہو رہی ہیں لیکن فیلال اس کے اندر مجھے ابھی تک کوئی اس کے اندر صدراؤ نظر نہیں آتا ہوتی قبائل جو ہے ان کے مسلسل جو ہے وہ حملے چل رہے ہیں آج بھی انہوں نے دو مطلب کارگو شیفٹ کے پر انہوں نے حملے کیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہوتی قبائل کی جو لیڈران ہیں وہ اس وقت تہران پہنچے ہیں اور تہران میں وہ باتشیت کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ایرانی جنسیز کے ساتھ اور ایرانی حکومت کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر امریکہ کی طرف سے اگر کوئی بھی اگر حملہ ہوا یمن پر ہوتا ہے یا ایران پر ہوتا ہے تو اس کے لیے دونوں مل کر مشترکہ طور پر کیسی کا کس طریق سے کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کو بھی بس وقت خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور امریکہ نے فویٹا پر اپنا جو جیرال فورڈ ہے وہاں پر جو ان کا جہاز تھا اور اس کی انہوں نے سچوئیشن تبدیل کی ہے اس کو اگری منزل کے طرف روانہ کیا ہے ہے تو خرابی اسی علاقہ میں لیکن وہ کہاں لے کے جاتے ہیں کس ملک کے ساحل یا کس ملک کے سمندروں کے خریب لے کے جاتے ہیں یہ شاید ہو سکتا آج رات تک ہمیں پتہ لگ جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا بھارے لے کہ ایران نے بھی اپنا بحری بیڑا تباہ کنجاز وہ بھی وہاں پر ڈیپلائی کر دیا تو یہ صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ یہاں پر بھی معاملہ درست ہوتا وہاں نظر نہیں آ رہا اور ہنڈر پرسن اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب روس کو وہاں سے موقع ملتا جا رہا ہے اور چائنہ کی بھی کوشش یہ ہے چین کی بھی پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ امریکہ جو ہے یہاں پھسا رہے ہیں یورپ پورا پھسا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے جو اپنے چائنہ کا جو اہداف ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہزار چوبیس کے اندر بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو چائنہ کی بھی اہداف ہے کہ دو ہزار چوبیس تک وہ تائیوان کے اوپر اپنے جو اہداف ہے اس کو مکمل کرے تو یہ تمام صورتحال جو لگتا مجھے ایسا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر جنا بڑی جنگیں ہوں گی تو اس تمام صورتحال کو دیکھ کے پاکستان کے عرباب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ چوز اینڈ پکٹ کا جو انہوں نے رکھا ہے نا پالیسی یہ اس کو اٹھائیں گے اس کو رکھ لیں گے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے یہ اچھا ہوگا یہ برا ہوگا یہ سب چیزیں ختم کر کے جو بین الاقوامی سطح پر جو بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہم نظر رکھیں اور ملک کے اندر استحقام لے کے آئے ہیں اور استحقام کے ساتھ سیاسی ایک مطلب سے کہتے ہیں کہ ایک رواداری کا سب کو ایک لیول پلائنگ فیلڈ دے کے جس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ہر جماعت کو امین کہتے ہیں مسلم لیگ نواز ہو پیپلز پارٹی ہو فضل الرحمان صاحب ہو سب کو یہ احساس ہو کہ ہاں بھائی اب ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں آزادہ ان الیکشن کرائیں اور اس طرح ان کی وہ کریں کہ تاکہ سب کو وہ ہو سکے لیکن صرف قوانین بنانے سے جیسے کل سینٹ کے اندر ہیں انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو اداروں کے خلاف بات کرے گا اس سے دیکھئے میں ہمیشہ شروع سے کہتا ہوں میں اس چیز کے سخت خلاف رہوں میں نے آج تک کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی اور نہ میں کبھی کہتا ہوں کہ فوج کے خلاف بات کروں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا ایک نظریہ شروع سے رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو قوم جو ہے وہ اسٹیٹ کی جنہ اونرشپ لے لوگ باہر نکلیں یعنی جس وقت عمران خان نے کہا تھا اور جب ڈیمارش ہو گئی تھی تو لوگ اس وقت باہر کیوں نہیں نکلے نکلنا چاہیی تھا نا کہ ہماری امریکہ نے مداخلت کی اچھا اس وقت بھی کوئی نہیں نکلا جب کوئی نہیں نکلا تو پھر فوج تو فوج نے تو سیاست نہیں فوج نے پولٹیکس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا فوج نے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ وہ ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ہے سیاست کو پروٹیکشن دینا عوام کا کام ہے سیاست کی حفاظت جو ہے اس کا کام نہیں ہے ریاست کی حفاظت جو ہے فوج کے کام ہے اسی طرح جب نواز شریف صاحب آئے تھے لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھئی نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اچھا چھوڑ دیں ان کو کہ ناہیلی والی بات ہے لیکن لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹ لیا ملک کا پیسہ کھا لیا ساری قوم یہی سمجھتی نا جب نواز شریف صاحب آئے یہاں پہ جب وہ براجمان ہوئے تو اس وقت لوگ باہر کیوں نہیں نکلے لاکھوں کی تعداد میں نکلنا تھا کوئی بھی نہیں نکلا اسی طرح جب شہباز شریف صاحب کو سزاؤں نہیں تھی ایک دن سزاؤں نہیں تھی دوسرے دن ان کے سزاؤں کو معاف کر کے ان کو وزر آدم بنا دی گیا اس وقت قوم کیوں نہیں نکلی تو بھائی جب قوم اگر اپنی اونرشپ نہیں دس بیس ازار نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب قوم اونرشپ نہیں لے گی تو پھر جو فوج ہوتی ہے اس نے پھر ریاست کو دیکھنا ہے اس نے ریاست کا دفعہ کرنا ہے سیاست کا دفعہ نہیں کرنا جب وہ دیکھیں گے کہ بھر ٹھیک ہے قوم مطمئن ہے قوم ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ ہے جیسے میں ہمیشہ سے کہا کہ پھر فوج جو ہے وہ جو کھوٹے سکھے ہوتے ہیں انہوں کو صاف کر کر کے انہوں کو استعمال کرتی رہی تھی یہ ایک سمجھنے والی بات ہے یہ بہت بڑی ایک حساب کتاب ہے اس کو سمجھنا ہو کر اگر ہم جذباتی طور پر باتیں کرتے رہیں صرف فوج کو برا بھلا کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی حاصل اصول نہیں ہوگا ہمارا اپنا مزاق ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا سینیٹیب میں بنائے گیا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا ہے لوگوں کو اگر کوئی کام ہے کوئی شکایت ہے کسی بھی دارے سے تو اس کے لئے عملی طور پر داردہ کریں کوئی چیز نظر آئے سامنے نظر آئے صرف بیٹھ کے سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے آج کے لئے دنہ ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ